آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مغدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں چار منار کے پاس واقع تارخی مکہ مسجد میں آج نماز جمعہ کے بعد حالات پر امن رہے آج بعد نماز جمعہ مکہ مسجد سے دارو شفاہ تک تحریک مسلم شبان نے ریالی کا احتمام کیا تھا اب جبکہ راجہ سنگھ کی گرفتاری ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تحریک کے ذمہ داران نے اس ریالی کو منصوب کر دیا ہے کل رات سے ہی حیدرباد کے ایم پی بیرسر اساد عبدی نویل سے کے علاوہ دگر علماء اور دانشواران ملت عبن برخرا رکھنے اور جمعہ کی نماز اپنے محلوں کی مسجدوں میں ادا کرنے کی تغلقین عوام میں کر رہے تھے امکانی ہنگامے کے اندیشے کے تحت آج پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا لیکن نماز جمعہ کے بعد ایسا کوئی ناخوشگبار واقعہ پیش نہیں آیا شہر کے حالات پر سکون رہے بی جے پی کے موتل شدہ رکنے سمبلی گستاخ رادہ سنگھ کو اس مرتبہ جس پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس کے تحت اسے ایک ساتھ تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے اس خانون کے تحت پولیس کسی بھی شخص کو بغیر وجہ بتائے جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے یا جرم میں ملویس ہو سکتا ہے اس خانون کے تحت گرفتاری کی صورت میں زیرہ رہاست شخص کو چوبیس گھنٹے کے اندر مجیسٹیٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا تلنگانا حکومبندہ یہ خانون غنڈا اناثر کی مجرمانہ سرگرمیوں کو خوشننے کے لئے نافذ کیا ہے تلنگانا پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ ایک سخت خانون ہے یہ ایک ایسا خانون ہے جس کے تحت پیشاور یا عادی مجرم کو اس کی غر خانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لئے جیل کی سلاحوں میں پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اس ایکٹ کے تحت گرفتار شدہ مجرم کو کم از کم ایک سال کے طویل عرصے کے لئے بغیر کوئی سماعت کے جیل میں خید رکھا جا سکتا ہے راجہ سنگھ تلنگانا کا وہ واحد اکنے سمجلی ہے جس کے خلاف اس ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے امیر ملت اسلامیہ تلنگانا اور اندر پردش حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی آخر جعفر پاشا نے چھپیس اگس کو اپنے ملاخوں کی مساجد میں نماز و جمعہ دا کرنے کی اپیل کی انہوں نے گروشہ محل حلقے کے ملون رکن اسمبلی کی گرفتاری پر اظہاری اتمنان کرتے ہوئے کہا کہ ملت اسلامیہ کے غیور اور باہمت نوجوانوں نے اپنے بھرپور اور پور امن احتجاج کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے کسی بھی مرتبے کا کوئی بھی فرد ہو وہ اگر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بدتمیز ہی کرتا ہے تو یہ بات مسلمانوں کے لیے ہرگز ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی مولانا جعفر پاشا نے مزید کہا کہ اب جبکہ خانون کے مطابق ملون ملزم سے نپٹا جا رہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی احتجاج نہ خود کریں اور نہ کسی بے صف احتجاج کا حصہ بنیں مولانا نے توقع ظاہر کی ہے کہ تیلنگان حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتقب ملون رکن اسمبلی سے مکمل اور بھرپور انداز سے نپٹے گی مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ وقت اور حکمت کا تخاظہ ہے کہ 26 اگس کو تمام مسلمان بلخصوص حیدرباد کے مسلم نوجوان اور بزرگ اصحاب اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں ہی نماز جمعہ دا کریں ملون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے گرفتاری کے خلاف حیدرباد کے بیگم بزار میں تاجیروں نے اپنے دکانیں بند کر لیا ہیں جیسے ہی راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کی تعلام ہو گئی بیگم بزار میں ایک کے بعد ایک دکانیں بند ہو گئی اور جب راجہ سنگھ کے خلاف پی ڈی ایک درج کرتے ہوئے اسے چرلا پلی جیل لے جایا گیا تو بیگم بزار، افزرگنج، مہاراج گنج، کشن گنج اور دیگر بازاروں میں تقریباً ایک ہزار دکانوں نے اپنی دکانیں رضا کارانہ طور پر بند کر دی ہیں اور راجہ سنگھ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تاریخ قواہ کے اکثر گنیش اتصف تہوار کے دوران شہر حیدرباد میں فرخہ بارانہ فسادات ہوئے ہیں اور ماہ سبتمبر حکومت کے لیے ستب گر ثابت ہوا ہے الہیتاتی لنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد شہر حیدرباد بالخصوص پرانے شہر پرامن رہا ہے شہر کے امن و امان کو بگاننے کی منظم سازش کے تحت ہی بی جے پی کے موتل شدہ رکن سمنی راجہ سنگھ نے شانہ رسالت میں گستاخے کی ہے جس پر مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں اور مسلمان گزشتہ تین چار دن سے مسلسل دن رات ملون راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے اور خانون کے تحت سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے شہر حیدرباد میں کشید کی پیدا ہو گئی ہے پولس کے جانب سے سخت سیکیورٹی تنظامات کیے گئے ہیں اور ان کشیدہ حالات کے دوران سوشل میڈیا پر بندی سنجے کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس میں وہ رکنے پارلیمنٹ کی جگہ جوتیشی بنے ہوئے ہیں گستاخے کے بعد دونوں شہروں میں موجودہ صورتحال کے پیشن نظر جمعے کی موقع پر پولس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں جس کے تحت کل رات بھی تجارتی اداروں کو آٹھ بجے سے پہلے ہی بند کروا جیا گیا تھا حالانکہ سیٹی پولس نے گستاخ ایمل نے راجہ سنگھ کو پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی احتجاج اور مظاہروں اور پرتشدد واقعات کے خدشے کے تحت سیکیورٹی میں بے دہاشا اضافہ کر دیا گیا ہے پرانے شہر میں حساس علاقوں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور اہم راستوں پر پولس پکٹس کے علاوہ ریپیڈاکشن فورس بھی تینات کر دی گئی تاریخی چارمینار اور مکہ بزجد کے پاس بھی بھاری پولس فورس کو تینات کیا جا رہا تھا تاکہ جمعہ کے موقع پر کسی بھی خصم کے واقعات کو رکا جا سکے پولس کمیشنر حیدباد سیویانن نے صبح کے اولین ساتھوں میں ساؤت زون علاقے کا دورہ کیا اور اپنے ماتحیت عددداروں سے ایک انجلاس منقض کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کا جاہزہ لیا کمیشنر پولس نے پرانے شہر کے مختلف علاقوں بشمول شہالی بندہ اور مغلپورا کا پیدا دورہ کرتے ہوئے صبح تک اپنی راست نگرانے میں حالات پر کڑی نظر رکھی تیلنگانہ میں وزیر داخلہ کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے چیف منیسر کے چندر شکھروں نے گزشتہ یوم ریاست تیلنگانہ بلخصو شہر حیدرباد کی لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال پر عالی سطحی جائزہ اجلاس منقض کیا جس میں چیف سیکریٹری سومش کمار ڈیریکٹر جنرل آف پولیس مسٹر ایم مہندر ریڈی کمیشنر پولیس حیدرباد سیوی آنن کمیشنر پولیس رچا کنڈا مہش ملیدھر بھگوت اور کمیشنر پولیس سائبر آباد مسٹر ایم اسٹیفن رویندرہ کے علاوہ دگر اہددار موجود تھے لیکن وزارت داخلہ سے مطالق اس اجلاس میں وزیر داخلہ ہی موجود نہیں تھے اور نہ ہی انہیں اس اجلاس میں شرکت کے لئے مدو کیا گیا تھا ریاستی حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ کو نظر انداز کرنے کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ کئی اہم اجلاسوں میں انہیں مدو نہ کیا جانے کی مسلسل شکایت سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ریاستی حکومت واحد مسلم وزیر کو نظر انداز کی پولیس اختیار کی ہوئے ہیں چیفنیس سر کی جانب سے منعقد کیا گئے اجلاس میں وزیر داخلہ کو بلائیں نہ جانے پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ریاستی حکومت میں اپنی وقت کھو چکے ہیں ریاستی وزیر کی عوام میں بھی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ ریاستی حکومت کی جانب سے ان کے خلمدان کے متعلق یہ جانے والے فیصلوں سے بھی وہ واقف نہیں ہیں چیفنیس سر کے جائزہ اجلاس کے بعد پرانے شہر کے علاقے خازی پورا شاری بندہ میں پولیس نے مسلم نوجوانوں کو گھروں سے گھسیٹ کر نکالا اور ان پر لاتھیاں پرسائی گئی تھی اور مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں کو توڑتے ہوئے گھروں سے بچوں کو نکال کر پیٹا گیا تھا چیفنیس سر نے اپنے ضبط کی صورتحال پر آلہ ستہی اجلاس منعقد کیا لیکن شہر ادرباد بلکہ پرانے شہر سے تعلق اکنے والے وزیر کو ہی بلایا نہیں گیا اور اس کے بعد پرانے شہر میں پولیس کی غیر انسانی سلوک کا آغاز ہو جاتا ہے اور وزیر داخلہ کی جانب سے اردو اقبالات کے لئے جاری کے جانے والے بیان میں مسلم نوجوانوں کے جذبہ ایمانی کے ستاش کرتے ہوئے ان کی سراحنہ کی جاتی ہے اور ساتھی شہر سرخیوں میں پولیس کی ظالبانہ کارروائیوں اور لاتھی چارٹ کے خبریں بھی شائع ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ ریاست بلخصو شہر میں ہونے والی کارروائیوں سے کس حد تک باخبر ہے اور اہدداروں کی جانب سے انہیں کدنہ باخبر رکھا جا رہا ہے ایسے ہی دازہ تر ان خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیچنجا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تکیل اپنا خیال رکھے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 5481- Hallow 750-338-3383 مجھے تعداد آنسان کی مستقی بارتين مجھے دائم کاشم وحیات شکل تجا دائم کاشم اپنیش باعتنان کی کاشم اوستم کاشم رائح آش دائم مجھے مجھے سباً اندرہ پیش سوچ رجل مجھے سوچ کاشم ہم چید جمع از ہیاری اپنی ساچیم اسے مجھے شمع مجھے سا've زیارے دلاؤ porque زیارے دیوارے کا ب provenی popula سنوار جدند confused بھی انکار ضرور phenomenaور ش شکریہ ہی پہلیدان بحکنید کسملك لいただقی طرحت ۲ی نیست